بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام وعلا رسوله الكریم وعلا لیتیبین طاہرین المأسومین و لعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین اما بعد فقد کال سبحانہ وتعالی فی کتاب مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھب انکو رنسا اہلالبیت ویدہرکم تطہیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین قدر و ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی کی حمد و صلی اللہ اس مالک کائنات کی تمام تاریخیں ہیں جس نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کو کمال کی انتہا تک پہنچا کے اپنی نعمتوں کو تمام کرے اور اس کمال تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی وسائل درکار تھے اللہ نبارک و تعالی نے اپنے لطف و کرم سے ان تمام وسائل کو انسان کے سامنے مہم دیا ان وسائل میں سے ان نعمتوں میں سے ان رحمتوں میں سے اس رحمت کا تکانہ تھا ایسی ضررمت کا تکانہ تھا کہ اللہ ایسی ہستیوں کو بھیجے جو ہستیاں کمال کے اعتبار سے مظہرِ الہی قرار پائے تاکہ یہ انسان جو کمال کی مندل پر غابت ہونا چاہ رہا ہے جو کمال کی بلندیوں کو چھوٹنا چاہ رہا ہے یہ انسان ان کی پیروی کرے وہ ہستیاں اس انسان کے لیے قدوہ اور نمون عمل بن سکیں تو لہذا اللہ کی ذات نے ایسی ہستیوں کو نادل پروایا کہ جن کو ہم اپنی اسطلاح پہ اپنی زبان پہ محصول سے تابع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ گفتگو انوانِ موضوع جنابِ سیدِ فاطمہ تُن کبرا خود کی قسمت کے حوالے سے ہے آج مختصر گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کائنات کی سرگار بی بی سیدت النساء العالمین بی بی اگر معصوم ہے تو اس کی قسمت کو ہم ہم کہاں سے سمجھ رہے ہیں اور ان کی قسمت کس بلندوں بالا مرطبے والے سمجھے ہیں تو انوانِ موجود سیدہ کی قسمت ہے اور یہی وقت کا تقادہ ہے اور یہی اس دور کا تقادہ ہے کہ ان لوگوں کو آگاہ کیا جائے بیدار کیا جائے متوجہ کیا جائے کہ آج کل سوشل ویڈیا پہ آج کل فیس بک پہ آج کل مجالس میں جنابِ سیدہِ معصومہِ سبزی قطول کبرا کے بارے پہ جو گفتگو کی جا رہی ہے ہر زبان زبان سنبھال کے بعد کریں کہ کس ہستی کے بارے پہ مفتگو ہو رہی ہے تو آتے ہیں مفتگو کرتے ہیں جنابِ سیدہِ تاہلہِ معصومہِ قمرہ کی اسمت کی روالے سے اسمت ایک ایسا مفتگو ہے اسمت ایک ایسا مطلب ہے کہ ہر انسان بچہ بچہ بھی جاتا ہے کہ معصوم کسے کرتے ہیں کم از کم عالمِ اسلام مسلمان حضرات کہ جن کا متفقد علیہ ندریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی ہدایت کے لیے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے جن ہستیوں کو بھی جا جن انبیاء کو بھی جا جن رسول کو بھی جا ان کو محصوم بنا کے بھی جا تو انبیاء کی اسمت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے تو لہذا اسمت ایک واضح مفتگو ہے پھر بھی میں رواج کی وضاحت کرنا چاہوں گا آسان سلوان میں اسمت ایک ایسے ملکے کا نام ہے ایک ایسی قوت کا نام ہے ایک ایسی قدرت کا نام ہے کہ جس کی برکت سے انسان ہمیشہ اطاعتِ الہی میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا محصوم حسدی میں لطف ہوتا ہے کہ جس لطف کی برکت سے وہ محصوم حسدی ہمیشہ اطاعتِ الہی میں اپنے افعال کو انجام لیتی رہتی ہے یہ ہے سادہ مفتور اسمت کا اسمت اللہ کی طرف سے ایک عطا شدہ حدیعہ ہے ایک عطا شدہ کمال ہے کہ جس کی برکت سے انسان ہنہ دنیا ہنہ کی دائی بھی نہیں رکھتا اطاعت کو انجام دینے کی بات دنیا کبھی اس کو ترم کرنے کی دائی نہیں رکھتا اس کو کہتے ہیں محصوم حسد اسمت محصوم سوال یہاں پہ نہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے محصوم کو محصوم بنایا ہے یہ اسمت اور ملکہ اور قدرت اللہ کی طرف سے ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ محصوم حسدی اپنے افعال میں اپنے کاموں میں مجبور ہے نہیں اسمت کا مانا یہ نہیں ہے محصوم کہتے ہی اس کو ہے اسمت کی مانا ہی اسمت کا مانا ہی یہی ہے کہ انسان گناہ پر قادر ہونے کے موجود گناہ پر قدرت رکھنے کے موجود گناہ نہ کریں ماسیت نہ کریں اس کو محصوم دیتے ہیں آئیے جس کو ذرا سمجھنے کی خوش کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ کیا نفتہ ہے جس کی وجہ سے محصوم مذربت رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا علماء فرماتے ہیں اہل کلام فرماتے ہیں متقلمین حضران فرماتے ہیں کہ اسمت کیوں عطا ہوتی ہے اسمت کس نقدے کی بنیاد پر قائم ہے فرماتے ہیں کہ اسمت کا مبنہ اسمت کو سپورٹ کرنے والی چیز اسمت کو قائم کرنے والی چیز علمِ علاقی ہے اللہ تعالیٰ معصوم ہو اپنے اس علمِ غیب سے اپنے اس صفتِ علم سے جب عطا کرتا ہے اور محصوم عالم ہو جاتا ہے اس کو حقائم کا علم ہو جاتا ہے گناہ کسے کہتے ہیں معصیت کسے کہتے ہیں نافرمانی کسے کہتے ہیں تو جب اس کو علم ہو جاتا ہے تو قدرت رکھنے کے باوجود بھی چونکہ جان رہا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ معصیت ہے یہ غندگی ہے تو معصوم کبھی بھی اس قناہ کے قریب نہیں جاتا ہے لہذا اسمت کا بنیادی خدشنہ علمِ الٰہی کا ہونا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جنابِ سیدین فاطمت الزہرہ اسمتِ قبرہ کی مالک ہے تو آیا ان کے پاس بھی یہ علمِ الٰہی ہے آیا فاطمت الزہرہ بھی مظہرِ علمِ الٰہی ہے میں ارش کروں گا وہ بی بی کہ جس کی ویلانت ہی اس گھر میں ہوئی ہو جس کا ظاہری فید ہی ایسے گھر میں ہوا ہو جہاں پر علمِ الٰہی کا نظر ہوتا ہو جہاں پہ فرشتے وحیلے کے آدھے ہو جہاں پہ دین کی باتیں وہاں سے نشن ہوتی ہو ایسی بی بی کے بارے میں یہ تصفر بھی نہیں کیا جا کتا کہ علم ان کے پاس نہیں ہوگا محبتِ وحی کے گھر میں پیٹا ہونا اس بی بی کے خصائص میں سے ہے اور کس بی بی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا بابا مدینہ العلم ہے اور جس کا شوہر باب العلم ہے اور جس کے بیٹے حسنینِ کریم ہیں جیسے ہیں کہ جن پر علمِ لَدُنِ اللَّهِ کی ترس کرتا ہوتا ہے اور کونسی بی بی کس بی بی کے علم کیا بات کر رہے ہیں کہ جس بی بی کو محدثہ اور محدثہ کہا گیا ہے کونسی بی بی جس بی بی کے علم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ بی بی کہ جس کی نسل سے اور انہا علیہ السلام کا سلسلہ داری ہے کہ جن اماموں نے نہ فقط مدینے میں نہ فقط عرب کنٹریز میں بلکہ پورے عالم میں اس علم کے نور کو پھلایا دیا تو لہذا یہ وہ بی بی ہے جو علمِ لَدُنِّ کی مالک ہے جو علمِ الٰہی کی مالک ہے بس اگر اس بی بی کی پاس علم آیا جو اسمت والی جو قدرت تھی وہ اسمت والا جو خمبہ تھا وہ اسمت والا جو سرچشمہ تھا وہ باقی قسمیتی کے پاس ہے بس جب بھی یہ بھی آ جاتا ہے تو انسان استعمال کی منزل تک آ جاتا ہے کہ جسے محصول تھے سلسلے قوان کے قوانے آیت جس کو ہم نے سرنامائیں کلام قرار دیا اس آیت کو آیت تطہیر سے تابع کرتے ہیں جب بھی اس میں احضاب آیت عمر تینتیس کا ذکر ہو تو بچہ بچہ کہتا ہے یہ آیت آیت تطہیر ہے یہ آیت آیت اسمت ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی اس مذہوئی دواہی دی ہے ان اگرس مسادی اور آیات لیسے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے مختصصی گفتگو سلسلہ آگے بڑھکا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد ساکاتے ہیں اِنَّمَا يُرِبُ اللَّهِ لَيُدْهِبْ عَنْكُمُ رُجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُدْهِرَكُمْ تَتْقِیرًا اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آپ کو تحارت کو نسبت کی اس منزل پر فائز کریں جس کو تطہیرِ قبرہ کہا جاتا ہے جس کو تحارتِ غزمہ کہا جاتا ہے اور تمامِ رجس اور پلیتی سے پاک کریں جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے میں زیادہ نہیں ٹھیلوں گا اس آیت پر دو قرمے کہہ کے آگے سلسلے کو پڑھاؤں گا اس میں اللہ نے فرمایا انما یعید اللہ بس اللہ کی مرضی یہ ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو اسمت پر فائز کریں جب ارادہ ارادہ خداوندی ہو جب مرضی مرضی خداوندی ہو اور وہ بھی انما کے ساتھ ہو اور ارادہ سبعان بھی ارادہ تکویلی ہو تو پھر اس میں کبھی لچک نہیں آسکتی اس میں کبھی ظروف نہیں آسکتا آگے سلسلے کو پڑھائیں پھر فرمایا کہ اہل بیت ہم نے آپ سے اس رجس کو ضرور کیا ہے کلمہ اہل بیت اگرچہ مفسرین کی درمیان اختلاف ہے اگرچہ اس آیت کی تفسیز کرتے والوں کی درمیان اختلاف ہے کہ اس سے مراد ازواج متحرہ ہے یا اس سے مراد سائے اہل بیت ہیں لیکن وہ بی بی کہ جو متفقن علیہ ہے وہ ہستی کہ جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اس آیت تطہیر کا متفقن علیہ مستاق ہے اس بی بی کو جناب سیدہ فاطمہ تلزہرہ کا اگر آپ ازوان کو شامل کریں تب بھی اس لول کے بنا پر جناب فاطمہ اس آیت کا مستاصلہ اگر آپ اس کو عمومیت نہ دیں صرف اہل بیت اور بندن بات کے ساتھ خاص کریں پھر بھی اس آیت کا متفقن علیہ مستاق جناب فاطمہ تلزہرہ ہے پس لہذا یہ آیت کون بول کے کہہ رہی ہے کہ کائنات کی وہ ہستی جو فاطمہ تلزہرہ ہے وہ آیت جس کی تحارت کی جواہ ہے آگے بڑھیں اِنَّمَا يُعِدُ اللَّهِ لَيُدْهِ بَالِكُمُ اُجِسَ اَحْلَ الْمَائِدِ وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِیرَ کَلْمِ اِجِسَ اسْتِمَالُوا لوگت اٹھا کے دیکھیں ایک شریع اٹھا کے دیکھیں کہ رجس کلمے کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے کہا اِنَّمَا يَا اَحْلَ بَيْدِ ہم نے آپ کو رجس سے دور کیا ہے آپ سے رجس دور ہے تو رجس مراد کیا ہے کفر مراد ہے شرم مراد ہے نفاق مراد ہے کچھ اہلِ لوگت نے یہ لکھا کہ رجس مراد کفر ہے اس نے لکھا رجس مراد نفاق ہے عزیزہ مراد یہ سارے رجس کے مسادید ہیں پورا معنی نہیں ہے کھیل میں رجس پر الیفلامی جنس تاخل ہوا ہے جو حضرات عربی کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر الیفلامی جنس آ جائے تو رجس کے جتنے بھی مسادید ہیں رجس کے جتنے بھی افراد ہیں رجس کے جتنے بھی موارد ہیں وہ ساتھ کے سب جس میں آدھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اہل بیت ہم نے آپ کو ہر قسم کے جس سے پاکیا ہے چاہے نہ جسے ظاہری ہو نہ جسے باطنی ہو نہ جسے مانوی ہو نہ جسے ماتی ہو جو بھی رجس کے مفہوم کے اندر آتا ہے ہم نے اہل بیت کو اس میں جس سے دور کر دیا آگے پڑھیں آخر کلمہ سنس کا جاری رہے گا یو تحیرہ کو تدہیرہ ایک کلمہ یو تحیرہ کو استعمال ہی کیا بلکہ عربی کی حساب سے تدہیرہ کلمہ لاکھے مفہولے مطلق لاکھے یہ تاقید کی کہ ان کی تحارت کوئی عام تحارت نہیں ہے ان کی عسمت کوئی عام عسمت نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا کہ آیت تدہیر بول بول کے کہہی ہے کہ کائنات کی سید زادی شہزادی فانفت و ظہرہ سلام اللہ علیہہ عسمت قبرہ کے مقام پر فائز ہے اور محصول ہستی دوسری آیت مختصر تو اپنی گفتگو کو آیے مباہلا ہے قل تعالو ند و ابنانا و ابناناکم عسانا و نساکم انفسنا و انفسکم سم نبتخل فنجعل لحنت اللہ علالقاذبین سورہ مباہلا بھی معروف و مشہور آیت ہے جس کا پسے منذر یہ ہے کہ نجران کے عیسائی اہلِ کتاب پاک پیغمبر کے ساتھ جب سلسلے گفتگو عدلہ پیش کرنے لگے کہ ہمارا دین حق ہے پاک پیغمبر نے ہر قسم کی دلیل کو پیش کیا ہر قسم کے برحان کو ان کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا لیکن وہ کانے نہیں ہو رہے تھے مطمئن نہیں ہو رہے تھے آخر میں انہوں نے ایک چیلنگ بیش کیا اور یہ کہا کہ اے محمد ہمارا دین حق ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے اے پیغمبر اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا دین سچا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ مباہلا پیرا مباہلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنے دین کو سچ بانتے ہیں اپنے دین لار لوگوں کو دین کے مانے مانے سچے لوگوں کو لائیں اور ہمارے ساتھ مباہلا کریں تو دونت کا دونت ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا اب ایک طرف وہ دین تھا جو اب تک پوری دنیا کا سب سے بڑا دین اور مذہب تھا اور دوسری طرف وہ دین تھا جو دین اسلام کے جس کا پودا اور شجر ابھی لگا جا رہا تھا ابھی اس کی نشو نما ہو رہی تھی مجھے بتائیے کہ پاک پیغمبر نے اپنے دین کی سچائی کے لیے اپنے دین کی حقانیت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا وہ ہستیاں کوئی عام نہیں تھی جن ہستیاں کو ہم اپنی استلاح میں معصوم ستا بھی آئیے اس چھوٹے سے گھروں میں چھوٹے سے گافلے میں کہ جو دین کی سچائی کی گواہی دینے جا رہا تھا کافلا مرکزی کردار جنافی فاطمہ دوزہران تصور کریں وہ بی بی جو پورے دین کی گواہ بن کے جا رہی تھی پورے دین کی حقانیت کو ثابت مددہ آ رہی تھی میں اپنی تحبیر تبدیل کروں کہ جس دین کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اس ہستی نے چلنا شروع کر دیا اس کو فاطمہ دوزہران کے لیے اب دین سے مراد کیا صرف نماز ہے دین سے مراد کیا صرف روضہ ہے دین سے مراد کیا صرف ضبورت ہے دین سے مراد کیا صرف توحید ہے پھر پورے کا پورا دین سچا ہے کا مطلب ہے ہماری توحید سچی ہے ہماری نبوت سچی ہے ہماری امامت سچی ہے ہمارا قرآن سچا ہے شروعات دین میں سے آجائے تو نماز صحیح ہے روضہ سچا ہے گراست سچی ہے دعویٰ سچا ہے گواہی سچی ہے میں غیور مسلمانوں سے یہاں میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو بی بی پورے دین کی دواہ بن کے گئی ہو اور پورے دین کی حقانیت جس بی بی کی دواہی پر محکم ہو کیا وہ بی بی جب نربار میں جائے اور دین کا ایک چھوڑنا سا مسئلہ کونسا مسئلہ وراثت کا مسئلہ وراثت حقائد میں سے نہیں ہے وراثت فروعات دین میں سے ایک فرعی مسئلہ ہے کہ نبی اپنی میراس کو چھوڑتا ہے وہ ترقہ ہے یا ترقہ نہیں ہے صدقہ ہے یا صدقہ نہیں ہے ایک فرعی مسئلہ ہے مجھے بتائیے کہ جس بی بی نے پورے دین کی حقانیت پورے دین کی سچائی کو سابس کیا ہو کیا وہ بی بی دین کا ایک چھوڑنا سا مسئلہ دین کا ایک فرعی سا مسئلہ کہ یہ مراسط کس کی ذراست ہے صدقہ ہے یا ترقہ ہے کیا بی بی اس کی حقانیت نہیں جارتی تھی ہر بار زمین انسان کہے گا کہ ایسی بی کہ جس کی دین کی حقانیت مرہوے میں تک ہو یہ چھوٹا سا مسئلہ اس کو یقیناً آتا ہوگا تو ہر بار زمین انسان کہے گا کہ اس کے مدے مقابل کو حقانیت کا پتا نہیں ہے اس کے مدے مقابل خطہ پر ہے اس کے سامنے والا خطہ کر سکتا ہے یہ بی بی کبھی خطہ نہیں کرسکتی حلق کیسے خطہ کرے گی وہ بی بی کہ جو پورے کا پورا دین جہتی ہو علمِ بلاہی کی مظہر ہوگا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جنابِ خاطوہ تو ظہرہ کی اس مجھ پر عدلہ میں سے آئے تطہیر بھی ہو گئی آئے مباحلہ بھی ہو گیا آئے مباحلہ بھی ہو گئی ایک آتے ہیں جو متفق علیہ چیز ہے علماءِ امامیہ کے درمیان علماءِ شیعہ کے درمیان جس کو ہم کی جبا ایک قدعی سے تابع کرتے ہیں کہ آج تک کسی یہ مکتبِ اہل ویت کے مانے والوں نے یہ شک بھی نہیں کیا کہ یہ بیوی اسمت پر فائد نہیں ہوگی بلکہ سب کا متفق علیہ قدیر علیہ ہے کہ فاطمہ تو ظہرہ اسمت کی مالک ہے فاطمہ تو ظہرہ عام اسمت نہیں بلکہ اسمتِ قبرا کی مالک ہے آگے چلتے ہیں روایات کے سنچنے کو پاک بغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار میں سے چند روایات کو پیش کرتے ہیں صحیح بخائی اور باقی قطب نے یہ لکھا کہ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ لَيَغْضَقْ لِغَضَقِ فَاطِمَةً وَلَيْغَضَقِ فَاطِمَةً جنابِ فاطمہ تو ظہرہ آپ پہ عمر فرماتے ہیں دین کے پانی فرماتے ہیں دین کے مالک فرماتے ہیں وہ حسنی جو اپنی مردی سے کبھی کلام نہیں کرتی وہ نبی جو وحی الہی کا منتظر رہتا ہے اس نبی نے فرمایا کہ فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر کے رکھا ہے کہ اے فاطمہ جو آپ کو غزبنا کرے گا وہ مجھے غزبنا کرے گا فاطمہ کا غضب غضبِ الہی ہے اِنَّ اللَّهَ لَيَبْدَبْ لِغَضَبِ فَاطمہ اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى لِرِزَاهَا اور جنابِ فاطمہ کی رضائیت اللہ کی رضائیت ہے یعنی جس سے جنابِ فاطمہ تو دہرہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے سامینِ کرام و ناظرینِ کرام ایک رفتے کی طرف انتفاہ دینا چاہتا ہوں قرآنِ مجید میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ انہم ورزن انہم وزالکا خوض العظیم یہ پاپ مگمبر کی بیت کر کے تحتِ شجرہ اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہونے والے اصحاب یہ وہ ہیں کہ رضی اللہ انہم خدا ان سے راضی ہے ورزن انہم اور وہ بھی خدا سے راضی ہے اور یہ جو رضائیت خدا ہے ذالکا خوض العظیم یہ بہت بڑی کامی ہے واقعہ نہیں اگر ایک انسان اللہ کے ہر فصلے پر راضی ہو اللہ کی مشیط پر راضی ہو اللہ کی قدرت پر راضی ہو اللہ کی قضاء پر راضی ہو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اپنی خواہشان کو ایک طرف پر کر کے رضا الہی میں راضی ہونا کوئی آم مقام نہیں ہے اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ فوض عظیب ہے بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اس کامیابی سے جو حرک جنات ہو یہ بھی ایک مقام ہے لیکن ان اللہ نے یاردال اللہ یہ اس سے کہیں والا مقام ہے بلن مقام ہے کیسے کیونکہ اس میں یہ بندہ اللہ کی مردی میں راضی ہے اس میں اپنے آپ کو اللہ کی مردی کے تحت قرار دیا ہوا ہے لیکن وہ ہستی کہ جس کی مردی مدیار قرار پائے اللہ کی مردی سے وہ ہستی کہ جس کی مردی مدیار قرار پائے کہ اللہ اس سے راضی ہو دوسرا طرف ہے یعنی اگر آپ اللہ کی رضایت چاہتے ہیں تو اس ہستی کے درازے پر آنا ہوگا اس کو راضی کرنا ہوگا جتنی بھی مردیاں ہیں وہ اس کی مردی پر موقع ہے اس کی مردی کے تابعے ہیں نہ کہ اس کی مردی اس کے تابعے ہیں اس کے تابعے ہونا مقام ہے اگر کوئی اس مقام پر فائد ہو اسے اصحاب کہتے ہیں اور جس پر اللہ کی مردی مدیار پر رہتی ہو جس پر اللہ کی مردی دابعے ہو اسے فاطمت زہرہ پر عجیب لگا ہے لطیف لگا ہے کہ اللہ کی مردی مدرک جناب فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کی مردی پر موقع ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر بندے کی مردی کو اپنا مراد کرام ہی دیتا بلکہ ایسی ہستی کہ جو قسمت و طہارت کی مالک ہو اس کی مردی میں یار ہوا کرتی ہے تو عزیزان مند غور کرنے کی بات ہے کہ پاک پیغمبر کی اتنی احادیث بھری ہوئے کہ فاطمہ کی مردی اللہ کی مردی ہے فاطمہ کی رضائیت اللہ کی رضائیت ہے ری رضائیت مطلقہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان جسمت کے ذریعے پر فائز نہ ہو بس نبیہ دیتے مختبور تمام کرو آج کے دور میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو رضوان ہو ہیں پائیں گردے کے ہیں آیا ان کی بات میں وزن ہے یا وہ تو مردی خدا کی مالک بھی بھی ہے اس کا جانا رضائیت اللہی ہے اس کا بات کرنا رضائیت اللہی ہے حق مانگنا رضائیت اللہی ہے جو رضائیت اللہی کی خلاف آ جائے وہ خدا پر ہو سکتا ہے اسمت کی مالک بھی بھی کبھی خدا پر نہیں ہو سکتی انسان کو سوچنا چاہیے خدا ودی قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس معصول اسمت کی مالک بی بھی کی ہمیں شفاعت نصیف کروائے اور اس کرونا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے پھر کریم پروردگان ہم تمسل کرتے ہیں جناب فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذکر سے پھر کریم خدا اس دنیا عالم سے کرونا کا خاتمہ فرما تمام مؤمنین کی حفاظت فرما حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیب فرما اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی